جی اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج میرے ساتھ ایک بہت زبردست مہمان میرے پروگرام انڈس کاسٹ میں محترم جناب امجد نظیر صاحب آپ کا تحلق ہے آلٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سافیسز سے اور امجد نظیر صاحب ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور انوارمنٹل رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کی دنیا میں خاصے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام جو ہمارے ہمارے ساتھ بھی سنس ٹو تھاؤزن ریڈیو جب یہ شروع ہوا تب سے امجد نظیر صاحب ہمارے اس ریڈیو کا بھی حصہ رہے ویلکم امجد صاحب بہت شکریہ نجیب صاحب آج آپ کو ہم نے زحمت دی محول کے حوالے سے بہت سارے موضوعات پہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی پروگرام میں اس انڈس کاسٹ سیریز میں خاصے ایکسپرٹس آئے ایک موضوع جو جس کے سلسلے میں آج آپ کو زحمت دی ہے یہ ہے کہ کاربن امیشنز کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں بڑے سمپل سے طریقے سے اگر آپ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ یہ کاربن امیشنز ہیں کیا اور مسئلہ کیا ہے دراصل میں بہت شکریہ نجیب صاحب اور پاور نائنٹی نائن کا بھی شکریہ جس نے اس اہم ترین موضوع پر جسے آج کا موضوع کہا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہوگا پروگرام کا انعقاد کیا کاربن امیشن کیا ہے سادہ ترین لفظوں میں ہم اسے کہتے ہیں جب بھی ہم پجلی پیدا کرتے ہیں یا کوئی سنتی پروسسنگ کرتے ہیں یا کوئی کیمیائی عمل کرتے ہیں تو اس سے زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے زہریلی گیسیں تین طرح کی ہیں اس میں کاربن ڈائی اکسائیڈ ایک ہے سلفر ہے اور میتھین ہے اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن وہ گیسیں جو زیادہ تر سنتی عمل سے یا بجلی پیدا کرنے کے ذریعے یا کوئی اور کارباری عمل ہے اس کا ایک وسیع تر حصہ ہے اس سے کاربن ڈائی اکسائیڈ یا زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے جب زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم زمین کو ایک غلاف تصور کریں اس کے گرد فضا کا ہوا کا ایک غلاف ہے جسے گرین ہاؤس کہا جاتا ہے وہاں پر یہ گیسیں جا کر مجتمع یا محفوظ یا قید ہو کر رہ جاتی ہیں اب ان کا ایک خاص درجہ حرارت ہوتا ہے وہ کہیں غائب نہیں ہوتی وہ ہمارے زمینی درجہ حرارت کو متاثر کرتی ہیں جب زمینی درجہ حرارت متاثر ہوتا ہے تو اس کا براہ راست حصر چرند پرند شجر حجر آبی زندگی سمندر اور انسانی زندگی پر ہوتا ہے ایک اس کا قدرتی عمل ہے جس میں بہت سی گیسوں کا اخراج یا بعض وقت آتش فشانی پہاڑ ہیں یا زمین کیونکہ اندر سے ابھی تک گرم ہے کہ آ رہی ہے دم آدم صدای کون فای کون کا سلسلہ اگر جاری ہے تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک لاکھوں سالوں کا پروسس ہے جو درجہ با درجہ درجہ با درجہ زمین کے ٹیمپریچر کو بدلتا رہا ہے لاکھوں سالوں بعد ہمیں یہ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ زمین اس خاص مخصوص نظام کی طرف آئی ہے جس میں تمام حیات تمام آرگنزم ایک جرسومے سے لے کر اونٹ گھوڑے اور ہاتھی تک اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہر ایک کا اپنا حیاتیاتی چکر ہے حیاتیاتی نظام ہے وہ اس میں محفوظ ترین ہیں مگر جو گزشتہ دس پندرہ لاکھ سالوں میں زمینی درجہ حرارت یا گلوبل ٹیمپریچر بڑا ہے وہ ہم نے گزشتہ دو سو سالوں میں دس گناہ سے زیادہ ٹیمپریچر بڑا دیا ہے اب یہ صرف اور صرف انسانی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے انسانی عمل میں تمام چیزیں شامل ہیں مثلا ہمارا روز مرہ کی زندگی ہم گھروں میں تو بنائی کا استعمال کرتے ہیں پھر ٹرانسپورٹ ہم ٹرانسپورٹ میں تو بنائی کا استعمال کرتے ہیں پھر بجلی جو کہ تیل کوئلہ گیس پانی ہوا کے ذریعے ہم پیدا کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے دوران جو عمل ہوتا ہے اور جو سنتی ہیں اس تمام عمل سے جو زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اس کی شرح بہت زیادہ ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہے اس کا دورانیا کافی زیادہ کم ہے اس لیے جو گزشتہ دو دھائی سو سال میں خاص طور پر عام طور پر اور خاص طور پر گزشتہ کوئی پچھتر سالوں میں جب دنیا کے بہت سارے ممالک نے سنتی ترقی معاشی گروت یا معاشی ترقی کا عمل شروع کیا ہے تو اس سے ان زہریلی گیسوں کا اخراج بہت بڑھ گیا ہے جو کہ تمام حیات کو متاثر کر رہا ہے اب تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس پورے سیناریو میں اور آپ تو بات کئی سو سالوں کی کر رہے ہیں تو اس کو یعنی within few years یہ کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑا سی detail جاننا چاہوں گا یہ بہت اچھا اور ضروری سوال ہے اس کو ہم دو حوالوں سے دیکھتے ہیں پہلا حوالہ عالمی کیونکہ ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں ہم دنیا کے نقشے پر موجود ہیں اور پاکستان دنیا سے باہر تو نہیں ہے اس لئے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے پھر دیکھتے ہیں پاکستان اس وقت کہاں ٹھہرا ہوا ہے یا پاکستان کی ماہولیات کی یا کاربن کے اخراج کی مساوات کیا ہے دیکھئے عالمی طور پر یہ کوئی 1990 سے سلسلہ شروع ہوا ویسے تو کوئی 60-70 سالوں سے ماہر ان کہتے ہیں کہ جو تیل پیدا کرنے والی یا تیل نکالنے والی کمپنیاں ہیں یا کچھ اور کمپنیاں جو زہریلی گیسوں کا اخراج بہت زیادہ کرتی ہیں انہیں پتا تھا کہ عالمی درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور وہ سنتی شعبے کی وجہ سے یا انسان کی دوسری سرگرمیوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے لیکن 1990 میں اس کا احساس شدت سے محسوس کیا گیا جس میں یو این فریمورک کنونشن کی بات ہوئی انیس سو بیانوے میں کچھ اور معاہدات ہوئے پھر دوہزار پانچ میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں لیکن اس میں جو عالمی طاقتیں ہیں جیسے چین ہے ہندوستان ہے امریکہ ہے روس ہے ان کے کچھ تحفظات تھے خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کے اور عمومی طور پر ترقی آفتہ ملکوں جس میں یورپیا جونین اور امریکہ بھی شامل ہے لیکن بڑی لے دے بڑی مشکل بڑے بحث مباعثے بڑی سیاست کے بعد دوہزار پندرہ میں دنیا کے ایک سو بیانوے ممالک نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ دنیا کا درجہ حرارت اب گزشتہ دو سو سال میں اپنے قدرتی پروسس یا قدرتی عمل سے لے کر ایک اشارہ دو ڈگری بڑھ چکا ہے دو ہزار پچاس میں یہ ایک اشارہ پانچ ڈگری ہو جائے گا اور اگر سنتی پیداوار کا یا انسانی سرگرمیوں کا یا انسانی معاشی نشو نماء کا یہ سلسلہ تیزے سے شامل رہا جس میں ترقی پذیر اور ترقی آفتہ دونوں ممالک شامل ہو جائیں گے تو کوئی بیس سو بیس تک اس کا درجہ حرارت دو ڈگری بڑھنے کے امکان ہے اور جب عالمی درجہ حرارت دو ڈگری تک بڑھ جائے گا تو پھر ایک قیامت سغرہ کا سا سما ہوگا قیامت سغرہ اس لیے کہتے ہیں ایک تو سمندر کی سطح جو ہے کوئی ایک سے دو میٹر تک بڑھنے کے امکانات ہیں جب سمندر کی سطح ایک سے دو میٹر تک بڑھ جائے گی تو اس میں ہوگا ہوگا یوں کہ جو زیر ساغر کہنا چاہے یا زیر سمندر ملک موجود ہیں جن کی انچائی کافی کم ہیں جس میں مالدیپس ہے جس میں بنگلہ دیش ہے جس میں نیدر لینڈ ہے جس میں انڈونیشیا کسی حد تک انڈونیشیا ملیشیا فلپائن مکمل نہ سہی ان کے کچھ جزائر یعنی ایسے ممالک جو جزائر پر مشتمل ہیں یا جسے ڈیلٹا کے ممالک کہتے ہیں ان ڈیلٹا کے ممالک کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے جو ڈیلٹا کے ممالک نہیں ہیں اور ساحل پر ان کے بڑے بڑے شہر آباد ہیں جیسے کراچی کا یا جکارتہ کا شہر آباد ہے یا ممبئی کی صحتہ کا آباد ہے یہ بہت بڑی آبادی ہے یا سری لنکا میں ہم نے دیکھا ہے سنامی دوہزار چار کی غالباً بات ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے سمندری طوفان آنے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ سائیکلون ہے اور دوسری اس نویت کے جو تباہکاریاں ہیں یا طوفان ہیں ٹائفون ہیں ٹارنیڈوز ہیں ان کی شرحہ بڑھنے کا امکان ہے اور تیسرا جو اس کا اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جنگلی حیات پرندے اور جانور وہ برفانی علاقوں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والے اور سہروں میں رہنے والے جتنی جنگلی حیات ہے قدرت نے ایک طرح سے ان کا ایک ایسا ماحول یا ایک ایسا درجہ ہر تشکیل دیا ہے جس میں وہ اپنی خوراک پیداوار افضائش سب کچھ کر رہے ہیں اور اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو انہیں ماحول سے مطابقت قائم کرنے میں انتہائی مشکل ہوگی اور اس میں کئی ایسے ہیں جو اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے گدشتہ ڈیڑھ سو سالوں میں کوئی سات سو پچاس پرندوں کی حیاء پرندے جو ہیں اس زمین پر ختم ہو چکے ہیں اور آخری بات انسان پر انسان کے بارے میں بھی یہی ہے کیونکہ ہم پیداوار کرتے ہیں ذریع پیداوار کرتے ہیں کچھ مال مویشی رکھتے ہیں اور کوئی سنتی پیداوار کرتے ہیں یہ سارا نظام بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا اب جو اندرونے شہر رانے والے لوگ ہیں ان کے لئے درجہ حرارت چاہے وہ سنت ہو یا روز مرہ کی زندگی ہو یا ان کے غزائی اجناس اور پیداوار ہے یہ بھی شدید متاثر ہوگی جس میں کہت سالی ہوگی جس میں لوگ بہت سارے مزہر صحت بیماریاں پیدا ہوں گی بہت ساری وبائی امراض عالمی وبائیں یا پینڈیمکس جسے کہتے ہیں وہ پھیلیں گی جس کے وجہ سے ہمیں زمین کے ساتھ زمین کو ہمارے ساتھ پانی کو جنگلوں کے ساتھ جنگلوں کو انسانوں کے ساتھ مجموعی طور پر یہ جو اسے حیاتیاتی چکر کہتے ہیں اس کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا اور انسانی زندگی بھی آہستہ آہستہ شدید مشکلات کا شکار ہوگی اس لئے میں نے لفظ قیامت سغرہ کا استعمال کیا تھا عمجد صاحب آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو بتایا میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لئے بھی اور سننے والوں کے لئے بھی ویسے تو سب کو معلوم ہو گیا ہوا ہے اب کیونکہ ہمارے ہاں جو ماحول کے ایونٹس ہو رہے ہیں کبھی فلڈ آ جا رہا ہے اور کبھی ان نون قسم کی بارش آ جاتی ہے اور کبھی کیا توفان اور کبھی کیا مصرف شاید آج سے کچھ سال پہلے مشکل تھا لوگوں کو بتانا لیکن اب تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں پاکستان میں تو کوئی اتنی انڈسٹری بظایر ایگزسٹ نہیں کرتی ماسوہ آبادی کی انڈسٹری کے تو ہم کہاں پہ ہم کس لیول پہ ہم لوگ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہماری کمٹمنٹس کیا ہیں وی شوڈ ڈو بہت ضروری اور اثر حاضر کا سوال اب ہمیں پاکستان کی طرف آنا چاہیے پہلے تو میں ایک ثبوت پیش کر دوں کہ پاکستان بھی متاثر ہونے والے ملکوں میں یہ تو پہلی بات تو آپ نے درست کی ہے کہ پاکستان کوئی سنتی پیداوار میں سو سے اوپر کوئی ملکوں کے درجے میں آتا ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں سنتی شعبہ بہت محدود ہے اس لیے لیکن ہم متاثر ہونے والے دنیا کے دس بڑے ممالک میں شامل ہیں جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جنگلات کے خاتمے کی وجہ سے درجہ حررت بڑھنے کی وجہ سے اور قدرتی آفات میں متاثر ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ساتویں نمبر پر ساتویں بہت زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے اب آپ کے سوال کا دوسرا پہلو کہ ہم کیا کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں اور ہماری کمیٹمنٹ کیا ہے پاکستان ماہولیاتی آلودگی یا زہریلی گیسوں کے اخراج کے حوالے سے کوئی صفر اشارہ صفر صفر ایک یا صفر اشارہ صفر ایک پیدا کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ریجن میں بھی بہت زیادہ سنتی طور پر ترقی آفتہ ملک ہیں ہندوستان ہے چین ہے کچھ واسٹیشیا کے ممالک ہیں یا روس ہیں وہاں بہت زیادہ سنت ہے اور ہماری اپنی سنت بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس لیے یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی اپنی پیداواری شرع بڑھنے اور ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اور جو پاکستان خود زہریلی گیسوں کا اخراج کر رہا ہے اس میں بالکل ہی نہیں ہے اس کو ہمیں سنتی شعبے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں پاکستان میں جو توانائی ہم پیدا کرتے ہیں اس کا سنتالیس فیصد گھریلو یا رہائشی یا کاروباری افراد استعمال کرتے ہیں یہ سارفین ہیں اور اس کے بعد تیس فیصد سنتی شعبہ آپ کا استعمال کرتا ہے اور باقی سب کو ملا جلا کر کوئی بیس پچیس فیصد تیس فیصد جو رہتا ہے وہ ہم باقی ذرائع میں یا تیسرا عیسہ کسی حد تک سمبر لیں کہ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا ہماری پرسنل ٹرانسپورٹ ہو اس کے ذریعے اور باقی جو آٹ دس فیصد رہتا ہے ان باقی چھوٹے موٹے سنتی یا غیر سنتی پنوسیسنگ یا پینوفیکچرنگ کے ذریعے پیدا کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم متاثر ہونے والے شدید ترین ملکوں میں شامل ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو بریوزیمہ قرار نہیں دے سکتے اب تھوڑی سی شرہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں کیوں سنت نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کاربن کا خراج کر رہے ہیں یا زہریلی گیسوں کا خراج کر رہے ہیں اس کی وجہ بڑی سادہ ہے دیکھیں پاکستان اپنی جو بجلی پیدا کرتا ہے تو بجلی پیدا کرنے کے ذرائع میں ہم کوئی رفلی سمجھ لیں کہ سنتیس فیصد جو اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ گیس جلانے سے کرتے ہیں جس سے زہریلی گیسوں کا خراج ہوتا ہے پینتیس فیصد جو ہم اپنی توانائی کسی بھی شعبے میں استعمال ہو وہ ہم تیل کے ذریعے اور سالانہ کوئی بارہ عرب ڈالر کا تیل ہم درامت کرتے ہیں گیارہ سے بارہ فیصد جو ہم توانائی اپنی پیدا کرتی ہیں ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرنے کے ذریعے وہ ہم کوئیلے سے کرتے ہیں اب تیل گیس اور کوئیلہ توانائی پیدا کرنے کیونکہ توانائی کو ہم استعمال تو کرتے ہیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہم جو زہریلی گیسوں کا خراج کر رہے ہیں وہ تو فضا میں جا رہا ہے اس میں تو ہمارا کانٹیبیشن نہیں اس میں تو ہمارا کانٹیبیشن ہے بے شک سنتی شعبہ ہمارا محدود ہے آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو تیل گیس اور کوئیلے سے ہم توانائی پیدا کرتے ہیں اس سے ہم زہریلی گیسوں کا اخراج کر رہے ہیں وہ جو پیرس ایگریمنٹ کا میں نے ذکر کیا تھا دوہزار پندرہ میں بین الاقوامی معاہدہ ہوا جسے پیرس معاہدہ کہتے ہیں اس پیرس معاہدے میں پاکستان نے یہ کمیٹمنٹ دی تھی کہ دوہزار تیس یعنی کوئی سات سال بعد ہم متبادل توانائی محفوظ توانائی یا قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو تیس فیصد تک بڑھائیں گے اور دوہزار پچاس تک ہم قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو ساٹھ فیصد بڑھا دیں گے اب یہ توانائی کے ذرائع کا میں نے ابھی تک ذکر کیا ہے دو تین جن کا میں نے ذکر نہیں کیا جنہیں قابل تجدید کہا جاتا ہے میں نے ناقابل تجدید کا تو ذکر کیا ہے کوئلہ ہے تیل ہے گیس ہے قابل تجدید میں ہماری شرحہ بہت کم ہے بمشکل کوئی بارہ فیصد ہم آبی ذرائع سے جس میں منگلہ تربیلہ اور کچھ اور چھ سات چھوٹے چھوٹے ڈائم ہیں جو زیر تعمیر ہیں مگر ان کی پیداوار ابھی نہیں ہوئی کوئی چار سو کو چھ سو کو ہزار میگا وات کے قریب نیوکلئر نیوکلئر بھی نا قابل تجدید ہے یا جوہری توانائی وہ بھی نا قابل تجدید ہے وہ قابل تجدید نہیں ہے بعض اوقات اس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے اگر محفوظ ذراعہ اور ٹیکنالوجی استعمال کی جائے خطرات یا خدشات کو الہدہ رکھتے ہوئے لیکن وہ نا قابل تجدید ہے جی وہ نا قابل تجدید ہے قابل تجدید نہیں ہے بالکل آپ نے ٹھیک کا وہ قابل تجدید نہیں ہے پھر آبی ہے مگر آبی میں بھی ٹائیڈل ہے اور اس میں ریور رانوور ہے بڑے ڈیمز اپنی جگہ پر ریور رانوور یا ٹائیڈل کے در ہی ہے اور پھر شمسی توانائی ہے اور پھر ہوائی توانائی ہے شمسی اور ہوائی اور بائیوں کو ملا کر آپ کو شاید سن کر ہر سے حیرت ہوگی سب کو ملا کر اب تک قابل تجدید توانائی کے ذرائے ہمارے چار اشارہ پانچ فیصہ سے آگے نہیں بیڑے دو ہزار تیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دو ہزار تیس تک کم از کم اس کو تیس فیصر لے کر جانا ہے ویسے بین لقوامی معاہدہ یا ان کا ایک اخلاقی دباؤ یہ ہے کہ ساٹھ فیصر تک لے جائیں تو دو ہزار پچاس تک ہم کیسے آگے پہنچیں گے جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ کوئلہ تیل اور گیس کے درے جب ہم بجلی پیدا کرتے ہیں تو اس سے بہت سی زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہاں تک نہیں رکھتا سنتی شعبے میں صحیح کم ہی صحیح لیکن سنتی شعبے میں اس میں ٹیکسٹائل ہے مثلا یا اسے فیشن انڈسٹی کہا جائے یا تمام فیشن انڈسٹی کو شامل کیا جائے تو دنیا میں جتنی زہریلی گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے اس میں دس فیصد حصہ فیشن انڈسٹی کا ہے پاکستان میں بھی کم و بے شرح یہی ہوگی میں اسے نتائج آخص کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے بڑے برینڈ ہیں پاکستان کا ہاں براہ راست میرے پاس آداد شمار نہیں ہے اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹی ہے اس میں فیشن کو چھوڑ دیں تو آٹو انڈسٹی ہے کافی بڑی ہے سیمنٹ سیمنٹ تو اپنی پیداوار کا دو تہائی حصہ زہریلی گیسوں کا اخراج کرتا ہے یعنی اگر آپ بارہ سو ٹن سیمنٹ پیدا کریں تو کوئی ساڑھے سات سو ٹن سی او ٹو یا کاربن ڈائی ایکسائٹ کا اخراج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جتنی انڈسٹریز ہیں چھوٹی بڑی کیمیکل پروڈیوز کرنے کی انڈسٹریز ہیں اکثر انڈسٹریز یا سنتی شعبے کم یا زیادہ کم یا زیادہ زہریلی گیسوں کا اخراج کرتے ہیں اور پاکستان میں اس کی شرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کم ہی صحیح لیکن ہم گروت تو کر رہے ہیں ہم ڈبلپ تو کر رہے ہیں ہم گروت تو کر رہے ہیں اور سی پیک کے ذریعے بہت زیادہ انڈسٹری آنے کی توقع ہے تو اس سے کاربن کا اخراج ہوگا میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ آئیڈیل ہے آئیڈیل کیوں کہہ رہا ہوں آئیڈیل اس لیے ہے کہ دنیا میں اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑی ٹیکنالوجی لگائی ہوئی ہے ایکسپینسیو مشینری لگائی ہوئی ہے بڑے بڑے بوائلرز لگائے ہوئے ہیں تو اب اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا جس پر کسی نے ملینز آف ڈالرز یا ملینز آف روپیز خارج کی ہوئے ہیں اس کو معلوم بھی ہو وہ جانتا بھی ہو وہ کرنا بھی چاہتا ہو تو کاروباری نکتہ نظر سے وہ دس مرتبہ سوچے گا کہ میں متبادل ٹیکنالوجی لاؤں گا تو میرا کتنا خسارہ ہوگا اب اگر آپ کی ہاں سنت ہے ہی بہت محدود نئی سنتیں لگ رہی ہیں سی پیک کے ذریعے بہت سے انڈسٹری لگ رہی ہے نئی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے چین کے ساتھ اگر تجارت کرنے کرنے کے امکانات ہیں ہندوستان کے ساتھ اگر تجارت کرنے کا ارادہ ہے وستیشیا کے ساتھ اگر تجارت کرنے کا ارادہ ہے اور سی پیک روٹ کے ذریعے عرب ممالک مشرق وستہ اور افریقہ کے ساتھ کاروبار کرنے کا ارادہ ہے تو یہاں پر سنت سنتی پیداوار بڑھے گی اشیاء صرف بڑھیں گی تو کیوں نہ ابھی سے متبادل تیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تونائی دوست ماحول دوست تیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انسان دوست تیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو جو نیا سرمایہ کار ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر اس کو چاہیے پہلے دن سے ہی وہ ماحول دوست انسان دوست متبادل تیکنالوجی اس ملک میں لائے یہی آئیڈیال موقع ہے حمد نظیر صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بہت ساری چیزیں بتائیں جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ ہمارے ہاں جو زیادہ بڑا ایشو ہے وہ پاور جنریشن میں ہم جو سی او ٹو کریٹ کر رہے ہیں جو امیشن ہے وہ کہیں زیادہ ہے آبیسلی ہماری آبادی کیا تناسب بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری کو ڈیولپ بھی ہونا ہے نئی انڈسٹری بھی آنی ہے ایک تو یہ کہ پاور پروڈکشن کے جو آلٹرنیٹیو ویز ہیں جو سیف ویز ہیں وہ کاسلی ہیں اور جو نئی ٹکنالوجی ہے جو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایفیشن ٹکنالوجی ہم یوز کریں گے وہ بھی کاسلی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم میچ کر پائیں گے with the world مجھے تو یہ تھوڑا سا فکر لاکھ ہے یہ بہت درست اور جنون سوال ہے میں اسے اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو اپنی توانائی اور اپنی سنتی پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے یا اپنی اقتصادیات کو بہتر کرنے کے لیے ایک مسلط مسلس یا مسلس کے تین پہلوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے توانائی معیشت اور ماحول یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں توانائی کے بغیر کوئی معاشرہ پھر کسی معاشرے کی پیداواری صلاحیت یا سنت ترقی نہیں کر سکتی لیکن اس کا بل راست اور براہ راست اثر جو ہے وہ ماحولیات پر مرتب ہوتا ہے اور اگر ماحولیات متاثر ہوتے ہیں اس میں پانی ہے زمین ہے جنگلات ہے ابھی حیات ہے حیات ہے انسانی حیات ہے اگر وہ متاثر ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ کس کو متاثر کرے گا آپ کی توانائی کے پیداوار کرنے کی صلاحیت یا ذرائع کو متاثر کرنے گا اور دوسرا آپ کی معیشت کو متاثر کرے گا تو کہانی پھر وہیں جا کر ٹھہرے گی کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے اگر ہم قابل تجدیز ذرائع آپ دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں اگر ہم قابل تجدیز ذرائع کو استعمال کریں تو ہم اپنے ماحول معیشت اور توانائی کی مساوات کو انتہائی موسر طریقے سے چلا اور آگے بڑھا سکتے ہیں اب کون کون سے متبادل توانائی محفوظ توانائی یا اسے سبز توانائی بھی کہتے ہیں سبز توانائی کے ذرائع ہیں قدرت نے قدرت کا ایک بے شمار خزانہ وسائل کا توانائی کا ہمارے اردگید موجود ہے اور اب نئی ٹیکنالوجی بن چکی ہے جس سے ہم قدرت قدرت کے توانائی کے ایسے ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں ایک تو ہم انہیں بار بار پیدا کر سکتے ہیں وہ نا ختم ہونے والے ہیں تیسرا اس میں زہریلی گیسوں کا اخراج یا ماحولیات کو متاثر کرنے والے کیمیکل یا دوسرے زہریلے مادے کم پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑھ کر آپ کے پاس پہلے آبی ہے مگر آبی کے بھی بڑے بڑے ڈائم اگر چھوڑ بھی دیں کسی حد تک اس میں اگر چھوٹے ڈائم بنایا جائیں تائیڈل کا میں نے ذکر کیا تھا پانی کی لہروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگا کر بجلیا پیدا کر سکتے ہیں سمندر کی لہروں کے اوپر جب مدوجذر اٹھتا ہے چاندنی راتوں میں تو سمندر کی لہروں پر چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگا کر تونائی پیدا کی جا رہی ہے یہ آپ کے آبی ذرائع کہلاتے ہیں پھر ایک جیو تھرمل ہے جیو تھرمل یہ ہے کہ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر میں نے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا تھا بہت زیادہ ہے اس کے اندر ایک پیچیدگی کو چھوڑتے ہوئے پائپ اس طرح گزارتے ہیں وہاں سے تونائی اور دوسری طرف سے سٹیم یا بھاپ پیدا ہوتی ہے اس بھاپ کے ذریعے ہم ٹربائن چلاتے ہیں ٹربائن کو جنریٹر سے جوڑتے ہیں جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ سائیکل بار 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 چلتا رہتا ہے تیسرا ہے شمسی تونائی یعنی سورج کی تونائی کا اگر ہم ایک فیصد حصہ بھی استعمال کریں تو ماہرین کے خیال میں وہ زمین کی یا زمینی حیات کی یا جتنی آبادی اس وقت دنیا میں موجود ہے سب کی تونائی کی ضرورت کو پورے کر سکتا ہے اور پاکستان کیونکہ استوائی خطے یعنی لانگیٹیوڈینل ایک کنٹری ہے نارڈ سے لے کر ساؤت تک جو ایکویٹر سے یا استواختے استواء سے تھوڑا سا اوپر واقع ہے تو ہمارے پاس ہر طرح کے تونائی کے ضرائع ہیں آبی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ہوائی آپ کے بلوچستان اور سندھ میں عام طور پر جو ہوا جسے ونڈ کاریڈور یا ہوائی راستے بھی کہتے ہیں وہاں ساٹھ کلومیٹر سے لے کر ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلتی ہے تو وہاں پر اگر ہم ہوا سے پیدا کرنے والے بڑے بڑے ٹربائنز یا وین ٹربائنز لگائیں تو وہ ہوا ٹربائنز کو گھوماتی ہے وہاں پاس ایک ایک ایسپیرمنٹ ہوا بھی ہے بلکل جھمپیر میں ہمارے پاس موجود ہے وہاں سے ہم توانائی پیدا کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے بائو بائو وہی ہے کمپوسٹ ہے گوبر ہے آپ کے پتے ہیں یا کھانے پینے کی جو ضائع شدہ غزہ ہے اس کو ہم اگر بہت بڑے ٹینک میں ڈال دیں تو وہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے اس گیس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کا ایک حصہ میں اور بھی بیان کرتا جاؤں ورنہ سامین کی طرف پوری تصویر نہیں پہنچ پائے گی پوری تصویر پہنچانے کے لئے اس میں کچھ مسائل ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی یا ماہرین اڈریس کر رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورج ہر وقت نہیں چمکتا لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آسطن نو سے سڑے نو گھنٹے تک یوم یا سورج چمکتا رہتا ہے ہوا ہوا کا رخ ایک نہیں ہوتا ہوا کی سپیڈ ایک نہیں ہوتی ہوا کی شرح اس طرح ایک نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ تبانائی پیدا کرتا ہے چار سو دور سو چھ سو میگا وارٹ آرام سے ہم پیدا کر سکتے ہیں جیو تھرمل ہمارے ہاں انتہائی محدود ہے تائیڈل منڈ میں نے سمندر پر یا دریا پر نہ ہونے کے برابر ہے وہ متبادل تبانائی جو یہاں پر شاید کسی حد تک کم پیدا ہو یا وقت کے تحت ہو ہم وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کو میکرو گریڈز کے ساتھ یا کہیں کہ میکرو گریڈز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں چاہ کے جب گئے پائے تو ہم وہ تبانائی پیدا کر سکتے ہیں دو تین اور ٹیکنالوجیز پر بھی کام کیا جا رہا ہے ایک ہے ڈرائی بیٹری اسے بیٹری ٹیکنالوجی کہتے ہیں بیٹری ٹیکنالوجی لیتھیم کے ساتھ لیتھیم نکل کبالٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس میں تبانائی کو پیک کر دیا جائے ابھی بیٹری کی کپیسٹی پوری دنیا میں چاہے پیرس میں جرمنی میں جاپان میں یا کینیڈا میں یا نوروے میں جو بہت تیزی سے الیکٹرک ویہیکل یا بیٹری کے ذریعے تبانائی حاصل کر رہے ہیں وہاں پر بھی بہت محدود ہے لیکن گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ہم بیٹری کی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں جیسے جیسے بیٹری کی کپیسٹی بڑھے گی تو ہم اس بیٹری کے ذریعے اپنی تبانائی حاصل کر سکیں گے پاکستان بھی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان نے دو ہزار انیس میں اپنی الیکٹرک ویہیکل کی آلٹرنیٹیو انرجی کی اور پھر الیکٹرک آلٹرنیٹیو انرجی کی یا متبادل تبانائی کی جو پالیسی ہے دو ہزار انیس میں پاکستان نے ڈیوائز کی تھی اور الیکٹرک ویہیکل کی پالیسی ابھی پروسس میں ہے دو ہزار پچیس تک اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے لیکن پاکستان نے اپنا پالیسی انٹینشن یا پالیسی انڈیا دے دیا ہے کہ وہ الیکٹرک ویہیکل کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے یہ جو گرین بسز کا اجراحہ ہے کراچی میں بہت بڑا بیڑا بسوں کا بیڑا جو آیا ہے کوئی سو کے قریب شاید مزید اس میں اضافہ ہونے کی امکانات ہیں یہ الیکٹرک ویہیکلز ہیں تو یہ ایک متبادل ذرائع ہیں جس سے ہم اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں زبردست آلہ میں اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آبیسلی حکومت کے اور پاکستان لیول کے فیکٹ فگرز اور معایدے اور کمیٹمنٹس اور کلکولیشنز وہ تو جاری رہیں گی اور ٹوئنٹی تھائٹی تک غالباً ٹوئنٹی فائف تک انہوں نے کچھ اپنے مائل سٹونز اچیف کرنے ہیں عام آدمی عام لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کا کیا رول ہے اس کو بہتر کرنے میں یعنی وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں نجیب صاحب یہ بھی ایک اچھا اور ضروری سوال ہے پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے محولیاتی تغیر کو موسمیاتی تغیر کو یا محولیاتی تباہکاری کو اگر روکنا ہے یا اس میں جنگلات کا اضافہ کرنا ہے یا کچھرہ کم کرنا ہے تو میرا کوئی کردار نہیں ہے یہ تو کسی سنتکار کا ہے یہ کسی سرمایہ کار کا ہے یہ کسی بڑے آدمی کا ہے جس کی کوٹھی کوئی دو کنال پر مشتمل ہے ایسا نہیں ہے اور یہ اب ثابت ہو چکا ہے مایکرو یا چھوٹی سطح پر جتنا ہر فرد ہر گھر ہر کمبہ ہر کمیونیٹی ہر محلہ یا ہر وارڈ یا ہر سیکٹر پاکستان کے کیس میں اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے اس کے ایک لمحے کے مقابلے میں شاید کسی سنتکے سو دن بھی نہ کافی ہیں کیونکہ ہم ہر لمحے ہم یہ سوچتے نہیں ہیں یا ہم کم سوچتے ہیں ہم ایک ایک توانائی پر مشتمل زندگی گزار رہے ہیں انرجی ڈریون لائف ہے انرجی ڈریون سوسائیٹی ہے انرجی ڈریون بیزنس اور انکم ہے اور اگر ہم توانائی جتنی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے اس وقت ہم ریڈیو کے لیے ایک سے زیادہ سورسز آپ نے یہاں لگائے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے یہ مشینری جو آس پاس کام کر رہی ہے یہ سب توانائی استعمال کر رہی ہے تین سطحوں پر انسانوں کو کام کرنے کی ورات ہے اور وہ بھی تہشدہ ہے کہ ہم نے کس طرح کی توانائی استعمال کرنی ہے ایک تو توانائی ہمارے پاس دستیاب رہے مستقل دستیاب رہے اس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو دوسرا وہ میرے لیے قابل رسائی ہو مجھے حاصل ہو جب مجھے ضرورت ہو میں اس کا استعمال کروں تیسرا وہ میرے لیے قابل برداشت ہو میں اسے برداشت کر سکوں یا نہیں اس کا بل دے سکوں سادہ لفظوں میں ٹھیک اور چوتھا یہ کہ وہ قابل اختیار ہو قابل استعمال ہو بڑھتی ہوئی ضروریات اور تقاضوں کے تحت یہ ایک سائٹ توانائی کی ہو گئی دوسرا جو ہم روز مارا کچرہ جسے ہم کہتے ہیں پیدا کرتے ہیں وہ چاہے پالیتین بیگز کا استعمال ہو وہ ریپرز کا استعمال ہو وہ ڈسپیوزبل کا استعمال ہو اس کے لیے ایک انگریزی میں مہاورہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ریڈیوز ری سائیکل ریڈیوز ری جوز ری سائیکل ایک تو ضرورت کے مطابق چیزیں استعمال کریں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے کپڑے کی جوتے کی فرنیچر کی برتنوں کی جس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اسیسریز کی جو بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت سے زیادہ ہم نہ لیں یہ پرانا فلسفہ ہے اس خطے کا گوتم بودھ نے بھی یہی کہا تھا اور آج ہم اسے انگریزی میں کہہ رہے ہیں تو یہ ہے اس کے بعد ہے ری جوز اچھا یہ ہمارے آباجداد ہمارے نانیاں دادیاں دادے دادے کرتے رہیں آپ نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جی استعمال دوبارہ استعمال کریں تیسے بارہ استعمال کریں یہ جو ڈسپوزیبل کلچر ہے خصوصا مغربی موالک کا ہے میں کوئی ان کی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن متعارف انہوں نے کروایا ہے کہ جی بس یوز ایٹ تھو ایٹ یوز ایٹ تھو ایٹ یوز ایٹ تھو ایٹ یہ جو ڈسپوزیبل ایکانومی ہے اس نے دنیا میں ستیہ ناس کر دیا کئی ملین بلین ٹن چوتے اور کپڑے اور خوراک اور اسیسریز اور وائریں اور ٹیکنالوجی ڈمپ کی جاتی ہے کیونکہ دوسری خرید لیا آپ نے تو اس میں ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا تاکہ ہم چیزوں کو دوبارہ استعمال کریں اس میں ٹیکنالوجی پوڈیوسرز کو بھی سمجھنا ہوگا ایسی اسیسریز نہ بنائیں جو کہ کسی کمپنی سپیسیفک ہوں برینڈ سپیسیفک ہوں نیم سپیسیفک ہوں یونیورسل ٹیکنالوجی چاہے بجلی کے سوچے سے لے کر آپ کے یہ جو ریڈیو میں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ یونیورسل ہو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے برینڈز کے ساتھ کہہ رہا ہوں برینڈز ہیں ٹیکنالوجی ہیں نیم ہیں ان کے ساتھ استعمال ہو سکے اور تیسرا ری سائیکل جس قدر ہو سکے ہم اپنے گھروں میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں جس چیز کو اس کو دوبارہ استعمال کریں اٹھا کر پھینکنے کا یہ جو رواج ہے مغرب سے آیا ہے شروع میں ہمارے ہاں نہیں تھا مجھے بار بار کہنا چاہیے ہمارے ہاں نہیں تھا لیکن اب آ گیا ہے اس کو ختم کریں اور نہ صرف گھر میں ری سائیکل کریں پھر بعد میں ہمارے انڈسٹری ایسا پیدا ہونے چاہیے جو ڈمپ کرنے کے بجائے وہاں سے بائیو تبانائی حاصل کریں حتیٰ کہ پولیتھین بیگز کو جلا کر آئل پروڈیوز کیا جا سکتا ہے گیس پروڈیوز کیا سکتی ہے تبانائی پروڈیوز کی جا سکتی ہے جس میں ہائیڈرو کیپچر بھی کہتے ہیں یا بعض کاتھ تھوڑی بات پیچیدہ ہو جائے گی پانی کو یا ایش ٹو کو توڑ کر اس کے درے ہائیڈروجن کو الگ کر لیتے ہیں پانی کو الگ وغیر وغیر ادھر میں نہیں جانا چاہتا یہ فلسفی جو ہے ریڈیوز رییوز یہ ری سائیکل اس کو انگریزی لفظوں کو چھوڑ دیں یہ ہمارے خطے کی ہے یہ ہمارے علاقے کی ہے یہ ہماری سوچ ہے ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیے اس کو اختیار کرنا چاہیے بہت شکریہ امجد نظیر صاحب بڑی زبردست قسم کی گفتگو آپ نے سنی سامین آپ نے دیکھی بھی ریڈیوز رییوز اور ری سائیکل یہ فامولہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنانا چاہیے کیونکہ جہاں تک شاپنگ بیک کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پہلے یہ عام ہوتا تھا کہ کپڑے کا تھیلہ لے کے جاتے تھے بزار سے آپ کوئی نکوئی چیز خریدتے اور اس میں ڈال کے لے کے آتے تھے آج کل مرغی خریدنے جائیں تو وہ ایک شاپنگ بیک دیتا ہے تندور والا الگ شاپنگ بیک دیتا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا سن پنجاب میں گرمی میں وہ شاپنگ بیک میں اٹھ سٹرابیگ لگا کے درنکس دے رہے ہیں تو اس سے اگر آپ چھٹکارہ حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی اور خاصیات تک ہمارا فوڈ بھی ضائع ہو جاتا ہے روزانہ کی مقتار پہ جب سے جیسے حمجد صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ جو کوئک جو فامولاز آئے ہیں ڈسپوزبل فامولاز آئے ہیں آپ جا کے دیکھیں اپنے ڈمپس کی اوپر اور دیکھیں کس کس قسم کی چیزیں ہم ڈمپ کر رہے ہیں شکریہ اگین ڈاکٹر عمجد نظری صاحب شکریہ شکریہ نجیب صاحب آپ کا پاوہ نائنٹی نائن کا میرا خیال ہے یہ آج کا موضوع ہے اور میں آپ کے حوصلہ اوضائی کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اس کے کئی پہلوں پر پرگرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا حصہ بھی ڈال سکے مجھے اور عمجد نظری صاحب کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد